ستاروں سے یہ چاہ دیکھیں گے تاہی ہر تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا منظر ستاروں سے یہ چاہ دیکھیں گے تاہی ہر تمہیں کیا بتائیں وہ ٹکڑوں کا منظر نہ آفتاب نہ مہتاب کے جمال میں ہے جو بات آمنہ بی بی تمہارے لال میں ہے اور بہت بلند ہے رتبہ ہر ایک معزن کا مگر وہ بات کہاں جو میرے بی لال میں ہے اور مجھے یقین ہے توفاں ڈیبو نہیں سکتے میرا سفینہ محمد کی دیکھت حال میں ہے میرا سفینہ محمد کی دیکھت حال میں ہے دوستو آئیے اس وقت میں گزارش کروں گا محمد دلشات محمد سلمان محمد فرمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ تصریف لائیں اور مقالمہ پیش کریں بیٹا کی ہے بیٹا بازار جائیتی ہے لوہاں گا ہم جہاں 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 کریں آج کل کے لونڈے اتنا کمینے ہوئی گئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ ارے چچائیس عمر میں آپ ارے چچائیس یہ گھٹری اٹری لے کر کہاں جا رہے خیریت تو ہے بیٹا گیا تھا بازار کرنے ارے چچائیس عمر میں آپ بازار گئے تھے کیا آپ کے بچے نہیں ہیں بچوں کا تو حال نہ پوچھو لڑکا لڑکی پوتا پوتی سب ملا کر پچیس بچے ہیں مگر ایک کہاوت ہے کہ سو پوت رام کی یککو ناکام کی یہی ہمارا حال ہے توبہ توبہ یہ کیسے بچے ہیں چچائیس کیا آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی نہیں بیٹا ہم نے سوچا اگر یہ حافظ مول بھی بنے گا دو تین ہزار روپے میں کسی مسجد یا مدرسے میں نوکری کرے گا دو تین ہزار روپے میں خود کیا کھائے گا اور مجھے کیا کھلائے گا اسی لئے نہیں پڑھا ہے ارے چچائی ایک بٹو بڑی گندی سوچیں انگریزی پڑھے گا تو کھلائے گا مول بھی بنے گا تو بھوکا مرے گا دیکھیں ایک مول بھی صاحب آ رہے ہیں پر ہم اسے معلوم کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب ہم آپ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں اور یہ چچا کہہ رہے ہیں ملوی حافظ دو تین ہزار روپے پر نوکری کرتے ہیں یہ کیا کھائیں گے اور اپنے بی بی بچوں کو کیا کھلائیں گے مولانا صاحب ذرا انہیں سمجھائیے لا حول ولا قوت الا باللہ دیکھئے چچا یہ صرف آپ کی نہیں بلکہ اکثر لوگوں کی یہی سوچ ہے کہ مول بھی حافظ کھا کما نہیں پاتا یہ بہت گندی سوچ ہے جبکہ کھلانے والی ذات تو صرف اللہ کی ہے جو روزی دیتا ہے جو کھلاتا پلاتا ہے اگر روزی کا تعلق دگریوں سے ہوتا تو یہ ان پر لوگ بھوکے مر جاتے لیکن ایسا نہیں ہے آپ نے دیکھا ہوگا جن کو دستخط کرنا بھی نہیں آتا ان کا نام بڑے بڑے سیٹوں میں شمار کی جاتا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ مول بھی حافظ بھوکا مر رہا ہو یا خودکشی کر رہا ہو یا بیکار گھوم رہا ہو ہر دکھا اس کی عصت ہوتی ہے اس کے برخلاف آپ دیکھیں گے بی اے باز گھوم رہا ہے داکٹر ہے تو اس کی داکٹر ہی نہیں چل رہی ہے وکیل ہے تو کوئی کسٹرمن نہیں آ رہا ہے کیا چچا ایسا ہے کی نہیں ہاں مولنہ صاحب آپ کی بات تو بالکل ٹھیک ہے مگر میرے بیٹے پوتے میرا کہنا نہیں مانتے تو میں کیا کروں سنیے چچا اگر آپ نے ان کو دینی تعلیم دی ہوتی تو ایسا ہرگی نہ ہوتا وہ آپ کا کہنا مانتے اور آپ کی خدمت کرتے مدرسوں میں یہی پڑھایا جاتا ہے ماں کی قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے آئی بات سمجھ میں ہاں ہاں کچھ کچھ آیا اچھا چچا دین کے بارے میں تمہیں کچھ معلوم ہے ہاں ہاں کیا تم اکیلے مسلمان ہو تو بتائیے غصب میں کننے فرائض ہیں غصب میں دس فرائض ہیں نمبر ایک پانی کا ہونا نمبر دو منجن برس کا ہونا نمبر تین تولیہ لنگی کا ہونا نمبر چار لوٹا بالٹی کا ہونا نمبر پانچ کپڑا اتار کر نل پر جانا نمبر چھے ستر کچھ بانے کے لئے چڑی ہونا نمبر ساتھ استنجا کرنا نمبر آٹھ بیت الخلا جانا نمبر نو وضو کر کر جمعہ کی نمات پڑھنا نمبر دس سب سے اہم بات تھنڈی میں گرم پانی کا ہونا اگر یہ سب چیزیں نہ پائے جائے تو غصب نہیں ہوگا استغفاللہ استغفاللہ غصب میں فرائض چچا دس نہیں بلکہ تین ہیں فرض یہ ہیں نمبر ایک روزانہ وتغراری کے ساتھ کلی کرنا نمبر دو ناک کی نرم حدی تک پانی پہنچانا نمبر تین پورے بدن پر اس طرح پانی دالنا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہ جائے ہاں بیٹا اتنے کم ہیں ہم سوچ رہے دے کی تسبیس ہوں گے تو کہاں سے جانے یہ تو بہت آسان ہے اچھا بیٹا بتاؤ تم نے اتنی اچھی تعلیم کہاں سے حاصل کی چچا کیا آپ کو نہیں معلوم بہرائی جلہ کے ڈڑھے لگاؤں میں مدرسہ اسلامیہ تعالیم القرآن کے نام سے ایک عدارہ چل رہا ہے وہیں سے حاصل کی ہے اچھا بیٹا بتاؤ اس مدرسے میں کیا کیا پڑھایا جاتا ہے اس مدرسے میں قرآن اردو ہندی انگلیش گڑھٹ میت اور بچوں کے لئے تعلیم کا بہترین انتظام ہے اچھا بیٹا ہم چلتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ